بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد فہد انور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ امیر ترین صحابی رسول حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا کاروبار کیا تھا ان کی کاروباری سٹریٹیجی کیا تھی انہوں نے کیسے اتنی دولت اور اتنا مال اور اتنی کامیابیاں سمیٹھی تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا کاروباری اور تجارتی لحاظ سے یہ آپ کو بڑے اچھے پوائنٹ دیکھے جانے والی ہیں دولت مند کیسے بنے ہیں پیسہ کیسے کمائیں مال کیسے آئے کامیابی کے راج کیا ہیں یہ سب کو جاننے کے لیے ہم غیروں کی طرف کیوں دیکھتے ہیں جبکہ ہمارے اپنے اصلاف کے اندر بہت اچھی اچھی مثالیں اور بڑی اچھی رہنمائی موجود ہیں باوجود آپ نے ورسے میں جو مال چھوڑا اگر اس کو آج کے ڈالرز میں کنورٹ کیا جائے تو آپ نے 606 بلین ڈالرز چھوڑے اور یہ 606 بلین ڈالرز کتنے ہوتے ہیں کہ آج کا جو امیر ترین شخص ہے جسے 2020 کی رپورٹ کے مطابق امیر ترین شخص کا آ گیا ہے جیک بیزوز اس کے تمام احساسوں کی کل مالیت 113 بلین ڈالرز ہے یعنی کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہو اس سے 5.4 ٹائمز یعنی تقریباً ساڑھے پانچ گناہ زیادہ میر تھے اور تمہارے گھر والے تمہیں مبارک مجھے صرف بازار کا رستہ بتا دو کاروبار کرنا میں جانتا ہوں میں انشاءاللہ کر لوں گا اللہ تعالیٰ پر بروسہ تھا اب دیکھتے ہیں کہ آپ نے کاروبار کیسے شروع کیا اور کیسے آپ نے کاروبار کیا سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے بڑے تھوڑے چھوٹے ممولی سے سٹارٹ کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ بہت مال ہو بہت بڑا سٹرٹ اپ ہوگا تو پھر کاروبار ہوگا آپ نے تھوڑے سے سٹارٹ کیا اور پھر اس کو سکیل اپ کیا تو یہی کہتی ہے آج کی انٹرپنورشپ تو آپ نے اس وقت اس دور میں ایسا ہی کیا دوسرا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس صرف دو یا چار دینار تھے تو آپ نے انہی دو یا چار دینار سے اپنے کاروبار کا آگاز کیا آپ نے کسی سے کرز نہیں لیا تو یہی کہتی ہے آج کی انٹرپنورشپ برڈ ان ہینڈ افورڈیبل لاؤس کہ جو آپ کے پاس ہے اسی کو استعمال کرو اتنا ہی استعمال کرو جتنا اگر لاؤس کی ہو جائے تو آپ برداشت کر سکو پھر ایک اور بات آپ نے ایک ہی کاروبار پر اقتفاہ نہیں کیا آپ نے مختلف اوقات میں آپ نے مختلف کاروبار کیا آپ ہمیشہ کسی ایک کاروبار سے چپکے نہیں جب آپ ڈیری کا کام کرتے تھے تو آپ نے دیکھا کہ گھوڑوں کے کام کے اندر منعفہ ہے گھوڑوں کا کام زیادہ ہے تو آپ نے گھوڑوں کا کام سٹارٹ کر دیا یعنی ہاؤس ٹیڈنگ سٹارٹ کر دیا پھر جب آپ ہاؤس ٹیڈنگ بھی کرتے تھے تو آپ نے دیکھا کہ اس میں منعفہ کم ہے کیونکہ اگر اس میں demand زیادہ ہے تو اس میں supply بھی زیادہ ہے یعنی بیچنے والے بھی زیادہ ہیں اگر کڑیدنے والے ہیں تو بیچنے والے بھی زیادہ ہیں تو demand and supply کا concept دیکھا اس وقت سمجھا انہوں نے اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ زینوں کے بیچنے میں جو گھوڑے کی زین ہوتی ہے اس کو بیچنے اور کڑیدنے میں بہت منعفہ ہے تو آپ نے وہ بھی کاروبار کیا اور اس سے بڑا منعفہ کمائیا تو اس طرح آپ نے opportunities کو تلاش کرتے ہوئے آپ نے مختلف کاموں کو ایک ساتھ کیا اور اس طرح سے آپ نے پیسہ بنایا اب دیکھتے ہیں کہ آپ کی main business strategy کیا تھی کن نصولوں کے اوپر آپ نے کام کیا اور اتنی کامیابی حاصل کی تو کوئی بہت لمبا چوڑا نہیں ہے تین points ہیں جو آپ نے اپنی کاروباری زندگی میں اپنا ہے اللہ پر کامل بھروسہ اور اپنی صلاحیرتوں پر مکمل یقین کے بعد آپ نے یہ تین اصول اپنا ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے بلوں نمبر ایک آپ نے ہمیشہ cash میں deal کیا کبھی اُدھار نہیں کیا اس کا مطلب یہ ارگز نہیں کہ آپ نے کبھی کسی کو کرز نہیں دیا یہ بات ہو رہی ہے آپ کے کاروباری معاملات کی کہ اپنے کاروبار میں آپ جو بھی خریدتے یا بیچتے آپ اسے cash کے اوپر رکھتے اُدھار نہ کرتے دوسرا سنایری اصول آپ نے کبھی زیادہ کی لالچ میں مال کو روکا نہیں کبھی آپ نے stock نہیں کیا تھوڑا سا بھی منافع ملا آپ نے مال کو بیچ دیا تاکہ flow of money جاری رہے اور تیسرا اور بہت important point اور بہت important حکمتِ عملی وہ کیا ہے ایمانداری اور فیر ڈیلیں آپ نے ہمیشہ اپنا کام ایمانداری سے کیا آپ نے جب بھی کوئی چیز بیچی اس کی اچھائی برائی بتا کر بیچی کبھی کسی چیز کا عیب نہیں چھپایا عیب نظر آتا ہو یا نہ نظر آتا ہو آپ نے ہمیشہ گاہ کو بتایا اگر چیز میں کوئی عیب ہے تو بتا کر بیچی تھوڑا سا معمولی سا بھی نقص ہوا تو آپ نے بیان کیا اور بلکل درست صحیح چیز اور پورا ناکھ دور تو یہ تھے آپ کے تین کاروباری اصول اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک چیز آپ کو پہلے بھی بیان کر دی کہ آپ ایک کاروبار کے ساتھ چپکے نہیں آپ نے opportunities کو دیکھتے ہوئے مختلف کاموں کو ایک ساتھ بھی کیا اور الاد الادہ وقتوں میں مختلف کام بھی کی اور جو آپ نے ایمانداری اور fair dealing والا اصول اپنایا وہ ایک ایسا سنیری اصول ہے کہ جو آپ کے گاہک کو آپ کے customers کو multiply کرتا ہے آپ کا یہ والا اصول ایسے آپ کی طرح پھیلتا ہے اور ایسے لوگوں کو آپ کے طرف کھینچ کے لاتا ہے کہ آپ کے تصور میں نہیں آ سکتا آپ سے چیز کو خریدنے والا آپ کا ایڈورٹائزر بن جاتا ہے آپ کو ایڈورٹائزمن کی ضرورت نہیں رہتی تو آج اگر ہم بھی ان اصولوں کو اپنائیں اور ان کے مطابق اپنے کاروبار کریں تو یقینا ہمیں بھی کامیابی ہوگی آخر میں انہی تین نکات کے ساتھ کلوز کرتا ہوں کیش ڈیلنگ فلو اف منی یعنی زخیرہ اندوزی نہیں مال کو روکنا نہیں اور تیسرا اور سب سے بڑا اصول فیر ڈیلنگ اونیسٹی امید کرتا ہوں کہ آج کے اس سیشن میں ان تین اصولوں سے حضرت عبد الرحمان ابن اوف کے ان تین اصولوں سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کہ ان کو اپنے کاروباروں کے اندر لے کے آئیں آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کاروبار تو جھوٹ کے بغیر چلتا نہیں کاروبار تو فراڈ کے بغیر چلتا نہیں کاروبار تو unfreared ڈیلنگ کے ساتھ چلتا نہیں لیکن کر کے دیکھیں ان تین اصولوں کو اپنا آ کے دیکھیں پھر دیکھیں کیسے برکت آتی ہے اور کیسے آپ کاروبار آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے کاروباروں میں آپ کی زندگی میں کامیاب یعنی سیر فرمائے آمین